موسیقی 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 مریض پائے جا رہا ہے تو انلاک کیوں کیا جا رہا ہے پہلے گاؤں محلے میں پوزیٹیو ہونے سے کینٹنمنٹ علاقے گھوچت کیے جاتے تھے اور اب جب پوزیٹیو ٹیسٹ پائے جا رہا ہے تو صرف سو میٹر یا پھر پوزیٹیو مریض کے گھر کو ہی کینٹنمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے آخر کورونا خطرناک ہے یا نہیں سکولوں کو شروع کرنے کو لے کر خود حکومت بھی کنفیوز نظر جا رہی ہے کبھی میٹرک کی امتحانات رد کرنے کی افعہ پہلائی جا رہی ہے تو کبھی وزید سورش کمار کسی حال میں میٹرک کی امتحانات لے جائیں گے کا اعلان کر رہے ہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ بچے اور بڑے کورونا سے جلد متاثر ہو سکتے ہیں اگر سکول کو جاری کیا جاتا ہے اور اگر ایک بھی کورونا متاثر بچہ پوری سکول کو متاثر کر سکتا ہے کیا سکولوں میں صفائی کا سینٹائزر سوشل ڈسٹنسنگ کا اتمام ہو سکتا ہے کئی سارے سوال والدین کے جانب سے پوچھے جا رہے ہیں آن لائن پڑھائی کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے کورونا تو دور کئی علمی دانی شوروں نے سہت کے ماہرین نے یہ اشارہ دیا کہ اگر آن لائن پڑھائی جاری رکھی جاتی ہے تو بچوں کے سہت پر سنجیدہ سرات ہو سکتے ہیں لہذا حاصل اترہ کے مطابق سرکاری گیر سرکاری سکولوں میں آن لائن پڑھائی کو رد کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے ریاست کے وزیر سوریش کمار علمی ماہرین اور بینگلور اسپتال کے بزرگ ڈاکٹروں سے انقریب مشورہ کر جمعیرات کو فیصلہ سنانے والے ہیں پر کچھ بچوں کے ڈاکٹروں نے آن لائن پڑھائی کو رد کرنے کو کہا ہے اور اسی کے مدنظر پہلی سے پانچویں تک آن لائن پڑھائی کو رد کر بھی دیا گیا انہوں نے کہا کہ دس سال سے کم عمر کے بچوں کے ذہن آنکھوں پر اکثر کمپیٹر پر بیٹھنے سے اثر ہو سکتا ہے لہذا آن لائن پڑھائی ٹھیک نہیں ہے چھٹی کلاس کے طلباؤں کے لئے صرف تیس منٹ ہی آن لائن کلاس تیس منٹ ہی آن لائن پڑھائی کی اجازت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے دیئے ہدایت پر تمام سکولوں کو سکتی سے عمل کرنا ہوگا ورنہ مقدمے بھی درج کیے جا سکتے ہے اسے چہرہ دیا گا ہے پہلے جنائی میں سکولوں کو شروع کرنے کا پیسلہ لیا گا تھا پر عوام کی جانب سے مخالفت کو دیکھتے ہوئے کیا اگشت میں بھی سکولوں کو شروع کیا جائے گا یا نہیں اس پر بھی ساوال سامنے آن کھڑا ہوئے اس سال ایک بار پھر بارش کے مدنظر ان ڈی آر ایف کرنا ٹک پولیس اور ہوم گارڈ کی جانب سے راحت کاموں کی تربیت کی جاری ہے کرنا ٹک اور خاص کر بیلغام جلشہر اور اتراف بارڈ سے کافی متاثرہ جس سے نقصانات بھی کافی ہوئے اچانک ہوئی دھمادھار بارش نے حکومت کے بھی ہوش اڑا دیئے لہٰذا اس بار کافی بارش کے امکانات موسم کے ماہرین نے پیش کی ہے جس کے مدنظر آندر پردیش سے ڈی آر ایف کی ٹیم کو بلائیا گیا تاکہ بارڈ کے حالات کو نپٹا جا سکے اور اس کی تربیت آزاد نگر کے قریب قلعہ طالعہ بیک کی جاری ہے ویسے تو مانسون کرنا اور دگر ساحلی علاقوں تک پہنچا ہوا ہے پر بیلغام میں آج بھی کڑا کے دھوپ ہے کہ واقعی موسمی واقع کا اندیشہ سچ ہوگا یا پھر پچھلے سال کے مقاملے میں بارش اس سال کم ہوگی یہاں تو قدرتی فیصلہ کریں گی حال ہی میں ہوئی بارش سے صبح نگر میں ڈرینیج کا پانی سڑکوں پر اور پلو کر بہنے سے گندگی پھیلنے کا ڈر عوام نے ظاہر کیا جا رہا تھا لہٰذا سماجی خدمتگار شیوات چوگلے کی کوششوں سے آج اس کام کو انجام دیا گیا کام کی شروعات ہونے سے یہاں کے عوام میں اتمنان کام مزارہ کیا گیا عوام کا کہنا ہے کہ سواڈ کی کارپوریٹر مینہ بھائی شیوات چوگلے نے یہاں کے مسائل کو ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کی اور تقریباً مسائل کو حل کیا وار بار بار ڈرینیج کی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے یہاں کے پائپ لائن کو ہی تبدیل کیا گیا اور اس ہی کام کی افتتہ آج شیوات چوگلے کے ہاتھوں سے کی گئی اس وقت محلے کے زمندار احباب بھی موجود رہے اتحاد نو دیکھنا کھلے شکریہ اللہ اچھا آج جو ڈرینیج کا کام چلو ہو گیا وہ خوشی کی بات ہے میں تو باریس میں بہت لوگوں کو تکلیپ ہو رہی تھی اور جب بھی تکلیپ کا ٹائم ہوتا ہے تو شوا کو سب لوگ یاد کرتے ہیں جب شوا کو رات ہونے تو دنوں میں جب بھی بات کریں گے تب شوا ہجر ہوتا ہے وہ پرابلوم سوال ہوتا ہے دنوں سے یہ جوڑی ڈرینیج کا پرابلوم سوال تھا ہم یہ جیسا دیکھیں 6 مہینے کے اندر یہ انڈر ہو چکا تھا لوگڈاون کے وجہ سے ورک آرڈر دیئے تھے اسکو لوگڈاون کے وجہ سے اس کو ڈیرے ہو گیا ہم ایک دو ایک ہفتے میں چالو کرتے کام اور ایسے کام ایک تین جگہ میں ڈالائیتے ہم نے جیسے دیکھا ہے لوگڈاون کے وجہ سے پرابلوم ہوتا اور اس کے بعد کبھی بھی یہاں کہ لوگ ایسا پرابلوم ہونے کے بعد تھوڑا تو ایسا پریشان ہونے والے تو اس کے بارے میں لوگوں کو بھی میرے گجورس کرتا ہوں پہلا ہم کو سمجھائیے ہم کو کب بھی آپ بلائے تو ہم حاجر رہتے ہیں باشنگر کا یہ انڈرگرونڈ ڈرینیج کا کام جو ہے بہت دنوں سے باقی تھا چونکہ پینڈمک کی وجہ سے یہ کام بہت دنوں سے پینڈنگ تھا اور میں شکر گزاروں شیوہ چوگلے صاحب کا جنہوں نے ایسی حالت میں بھی یہ انڈرگرونڈ ڈرینیج کا کام جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے شیوہ چوگلے صاحب جو ہے سباش نگر علاقے کا کام کرتے رہیں گے